اسلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہر فاطمہ اور میں ہوں فائیکہ معظم بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں کرکٹ کے میدان سے پرث ٹیسٹ کے چہتے دن پاکستان شدید مشکلات میں پاکستانی بلے باس کینگرو فاس بولنگ کے سامنے بے بس بے بس جیت کے لیے سارے چار سو رنز کے بڑے حدف کے تاقب میں پاکستان کے چار کھلاری پاویرین لوٹ چکے ہیں پاکستان کے جانب سے کپتان شان مسود اور عبداللہ شفیق دو دو رنز بنا کر پاویرین لوٹ گئے جبکہ امام الحق دس اور بابر آزم چودہ رنز بنا کر پیٹ کمنز کا نشانہ بنے بلکل پرث ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستان شدید مشکلات میں ہے پاکستانی بلے باس کینگرو فاسٹ بولنگ کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جیت کے لیے سارے چار سو رنز کے بڑے حدف کے تاقب میں پاکستان کے چار کھلاری پاویرین لوٹ چکے ہیں پاکستان کی جانب سے کپتان شان مسود اور عبداللہ شفیق دو دو رنز بنا کر پاویرین لوٹ گئے جبکہ امام الحق دس اور بابر آزم چودہ رنز بنا کر پیٹ کمنز کا نشانہ بنے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے اعجاز وسیم سے اعجاز وسیم بتائیے گا نہ کپتان کام آ رہے ہیں نہ ہی امام الحق بھی دس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے بابر آزم چودہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے کیا چل رہا ہے یہ دیکھیں پاکستانی جو بلے بازوں سے جو توقعات تھی اس کے مطابق ٹیم یہاں پر پرفارم نہیں کر سکی اور لگتار جو پاکستان آسٹریلیا کے اندر کئی برسوں سے ٹیسٹ میچز میں برا پرفارم کرتے چلا رہے ہیں اس کا تسلسلی یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں آسٹریلیا نے پاکستان کو چار سو پچاس رنز کا ٹارگٹ دیا تھا اور پاکستان نے جب اپنی ایننگز کی آغاز کی تو پہلے عبداللہ شفیق اوپنر بلے باز آؤٹ ہوئے ان کے بعد شان مسود بھی چلتے بنے جو کہ پاکستان اینڈگم کپتان ہے وہ بھی اس ٹیسٹ میچ کے اندر بری طرح ناکام ہوئے ہیں بابر آزم کے لیے بھی یہ ٹیسٹ میچ بہت ہی خراب رہا ہے وہ پہلی ننگز میں بھی اکیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں اور آج بھی وہ چودہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں جبکہ امام الحق جنہوں نے پہلی ننگز میں مضاہمت کی تھی آج بھی سکور نہیں کر سکے اور ترے پن پہ چار وٹیں پاکستان کے گر چکے ہیں اور ایسا لگ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میچ کل پانچوے دن میں نہیں جائے گا اس کا چوتھر دنی اختتام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اچھا اجاز یہ بھی بتائے گا کہ ٹیم کی کار کردی میں کیا کمی نظر آ رہی ہے کپتان کو کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے دیکھیں پاکستان کا آسٹریلیا کے اندر ٹیسٹ میچز انیس سو پچانوے سے لے کر اب تک تقریباً بیس پچیس سال ہو گئے ہیں پاکستان کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جی سکا ہے لگاتار چودہ ٹیسٹ میچز پاکستان ہار چکا ہے تو یہ صرف شان مسود کی بات نہیں ہے پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ کا جو کلچر ہے آسٹریلیان تو ان سے بلکل ڈیفرنٹ انداز میں اپنے ملک میں کھیلتے ہیں تو وہ پاکستان کو اپنا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا انداز بدلنا پڑے گا تھوڑا اگریسیو اپروچ کے ساتھ جانا پڑے گا آسٹریلیان کیونکہ ہوم ٹیم ہے انہوں نے اپنی مرضی کی کنڈیشن بناتے ہیں اور وہ دوسری مہمان ٹیموں کے لیے ہمیشہ آسٹریلیان مشکل دورہ رہا ہے اور ماضی میں بھی جو ہم نے دیکھا اس بار بھی یہی ہوا ہے پاکستان کو صرف ایک کرنا پڑے گا کہ شکست کا جو خوف ہے اس سے باہر نکل کر محمد حفیظ کو جب ٹبکیا آرثر کو ہٹانے کے بعد ہیڈ کوچ بنایا گیا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان موڈرن ڈے کرکٹ کھیلے گا تو وہ یہاں موڈرن ڈے کرکٹ بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے تو انداز بدلنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اچھا اجاز بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شکست کے خوف سے تو باہر آنا ہی پڑے گا جیت کے لیے چار سو پچاس رنز کا ایک بڑا حدف ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قومی ٹیم یہ حدف پورا کر بائے گی نہیں اس وقت بھی سکور بورڈ کے اوپر تین سو چھانوے رنز پاکستان کو چاہیے جیت کے لیے ترے پن پہ چار وٹیں گر چکی ہیں مجھے تو جیت تو دور کی بات ہے یہ ٹیسٹ میچ ڈراؤ کرنے کے بھی پاکستان پوزیشن سے تقریباً باہر جا چکا ہے اب کیونکہ اگر ایک دو وٹیں مزید گر جاتی ہیں تو پھر ٹیلینڈر سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس لیے ترے پن پہ چار وٹیں گر چکی ہیں اور بہت مشکل ہے پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ بچانا یہاں تک بھی مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ کل پانچوے روز تک جائے گا اس کا آج ہی فیصلہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اجازد اسیم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے نئی ارودین صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر جس طرح کے آپ میچ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال چل رہی ہے شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ شاہین کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ خاصہ ہمیں شیک کے دکھائی دیا ہے دوسری یہ بتائے گا کہ کیا سٹریٹیجی ہے جو کام آ سکتی ہے آپ کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں آپ نے دو سوال کیے ہیں شاہین کی بات کی ہے پہلے میں تو شاہین کافی دیکھیں ورلڈ کپ سے ہی آف کلر نظر آ رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے ایشیا کپ سے ان کا جب سے وہ لنڈن سے ری ہیب ہوا ہے اس کے بعد سے یہ وہ شاہین رہنی گئے ہیں نہ ان کی وہ سپیڈ رہ گئی ہے اور نہ وہ ان کی بال میں موومنٹ رہ گئی ہے اور اس کو اب کس طرح سے اٹینڈ کرنا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ اب ان کو تو ہم نے کپتان وائس کپتان بھی بنا دیا ہے اس کے لیے پی سی بی کی منجمنٹ کو سمجھنا پڑے گا اب جو دوسری صورتحال ہے کہ میچ میچ میں جو بھی ہوا ہے وہ اپنی طرف لیکن میں آئی سی سی سے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ضرور کہوں گا کہ اس سب سٹینڈڈ پچ کے بارے میں وہ اس کو ایکشن لے اور آئی سی سی اس پچ کو بین کر دے کیونکہ ایسے ہوا ہے پہلے بھی کہ اس قسم کے جب سب سٹینڈڈ پچز بنی ہیں تو وہاں پہ آئی سی سی نے سٹیڈیم کو اس شہر کو کرکٹ کے لیے بین کر دیا تھا اتنی آنیون وکٹ ہے کہ آسٹریلین کھلاڑی اپنے خود جو ہیں انگلیاں توڑا بیٹھے وہ کتنے زخمی ہوئے سارا وہ سارا نظر آ رہا تھا اور آج بھی جو ہے آنیون باؤنس ہے اور بہت زیادہ آنیون باؤنس ہے تو اس میں یہ ایک سیئر گیم نہیں ہو رہی ہے پہلی ایننگ جو آسٹریلیا کی تھی اس کے بعد یہ پچ بہت زیادہ ڈیٹوڈیٹ ہوئی ہے اور اس میں کوئی بھی بیٹھ سمنٹ دنیا کا یہاں پر ان باؤنوں اب بابا رازم کو آپ دیکھیں جس طرح سے اس ایک باؤن ہوئی ہے اس کے بعد ہاتھ پہ لگی زخمی ہوا ہے لیکن کہنے کے مقصد یہ کہ یہ فیئر گیم نہیں ہے یہ ایک تماشا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا مین چیز جو ہے جو پچ بنائی گئی جس نے بھی یہ بنائی ہے پچ یہ ٹیس میچ نہیں رہ گیا یہ ایک مزاق بن گیا ہے بلکل ٹھیک کہا آپ نے کرکٹ ایکسپرڈ نیرودین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے بہت شکریہ آپ کے وقت آپ نے اپنا تجیہ پیش کیا دوسری جانب ایجاز وسیم باغی پرٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے ایجاز آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے تفصیلات پر آہم کی اور اب بات کرتے ہیں موسم کی لاہور میں مسنوی بارش کے بعد اسموک کی شدت میں کمی آگئی فضائی آلودگی میں چھٹے نمبر پر آگیا سراچی میں اسموک کے بعدل نہ چھٹ سکے پانچوی پوزیشن پر برقرار پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھنکی لپیٹ میں رہے حد نگا انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر ویس کو صبح کے وقت بند کیا گیا لاہور میں مسنوی بارش کا کامیاب تجربہ ائر کالیٹی بہتر فضائی آلودگی میں دنیا میں چھٹے نمبر پر چلا گیا گزشنہ روز مسنوی بارش کے لیے خصوصی جہازوں سے کیمیکل چھٹا گیا بادلوں پر اٹھالیس فلیرز چلائے گئے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقے شدید دھنکی لپیٹ میں رہے حد نگا انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر ویس کو صبح کے وقت بند کیا گیا کراچی میں بھی سموک کے بادل نہ چھٹے ماہرین کے مطابق ہوا میں زائد نمی اور ہلکی ہوا کے باعث شہر میں دھند آلودہ ذرات کے ساتھ مل کر سموک کی شکل اختیار کر گئی ہے آئندہ چند روز کے دوران مغربی ہواوں کے زیر اثر ہلکی بارش کا امکان ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور کے مختلف علاقوں میں مسنوی بارش برسائے گئی ہے بارش کے بعد لاہور اور مزفات میں اس موقع کی صورتحال میں کیا بھیتری آئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں بولیوز کے نمائندے خورم ملک ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسنوی بارش شہر لاہور میں برسائی گئی تھی اور بادلوں پر سپرے کیا گیا تھا جس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے سموک کی شدت میں قدرے کچھ کمی دکھائی دے رہی ہے فضائی الودکی کی اگر حوالے سے بات کریں تو آج لاہور چھٹے نمبر پر ہے اور یہ مسنوی بارش کے باعث جو ہے یہ واحدہ ہوا ہے لاہور میں سموک میں جو ہے وہ کمی بھی آئی ہے جس کے بعد ائر کوالٹ انڈکس جو ہے لاہور کا آج تقریباً ایک سو بیاسی جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں سموک کے جو ہے وہ ڈیرے تھے جس کے بعد مسنوی بارش جو ہے وہ لاہور میں برسائی گئی تھی اور آج مسنوی بارش کے پیشے نظر جو ہے لاہور میں سموک جو ہے قدرے دے رہی ہے جبکہ مائرین کی ابھی بھی یہی ہدایت ہے کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے اور غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ استناب ٹھیک ہے خورا ملک آپ کا بہت شکریہ پاکے بڑے آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کی تیاریہ جاری الیکشن کمیشن نے ڈسٹرک ویٹرننگ اور ریٹرننگ افسروں کی ٹریننگ دوبارہ شروع کر دی الیکشن کمیشن کے مطابق سران کی ٹریننگ کا عمل اٹھارہ دسمبر کو مکمل کر لیا جائے گا الیکشن کمیشن نے ووٹوں کے اندراج اخراج تبدیلی اور درستی پر پابندی لگا دی الیکشن کمیشن کے ریجنل دفاتر ووٹرز لسٹوں اور دوسرے سمان کی فراہمی کے لیے آج کھلے رہیں گے اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد اقیل احمد سے اقیل اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں دلکل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ریٹرننگ آف سران اور ڈیسٹرک ریٹرننگ آفیسل ہیں ان کی ٹریننگ کا بقائدہ طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے آغاز کر دیا جائے یہ سوہی کاج سے شروع ہو کر انیس دسمبر تک جاری رہی جس میں الیکشن کمیشن مجموعی طور پر آج سو انسٹھ ریٹرننگ آف سران اور ایک سو دیسٹرک ریٹرننگ آفیسل کی ٹریننگ جو ہے وہ اس کو مکمل کرے گا جس کے بعد الیکشن کمیشن بازابتہ طور پر جو آئندہ آم انتخابات کے لیے جو درخواستوں کی بسولی ہے اس کا عمل شروع کر دے گا تو انتخابات کی تیاریوں کے سو سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ اہم ادائیات جاری کر دی گئی ہیں اور جو ریٹرنگ آفیسلز ہیں ان کی آم انتخابات تک چھوٹیاں جو ہے منصور کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ تمام الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کی تیاریاں اہم کر دی گئی ہیں اکیل احمد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھا آپ کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے تو غزہ میں اکھتر روز سے جاری اسرائیلی بربریت اور صفاقی کے مظاہرے اسرائیلی بلڈوسر نے کمال ادوان اسپیتال کو ملیا میٹ کر دیا ہے متعدد فلسینیوں کو بھی کچل ڈالا غزہ کے واحد کیتھولک چورچ پر اسرائیلی سنائپرز کی فائرنگ سے عیسائی ماں بیٹی جانبہک ہو گئیں یو ایس ایٹ کانٹریکٹر بھی بیوی اور دو بچوں سمی جانبہک ہو گئے جبکہ اسرائیلی بمباری سے وسیع اور جنوبی غزہ میں بارہ فلسینی شہید ہو گئے اپنے ہی تین یرگمالیوں کو مارنے کے بعد نیتن یاہو کا پہلی بار خطا اسرائیل کی فتح تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا اسرائیلی یرگمالیوں کی رہائی کا دباؤ نیتن یاہو نے غزہ پر بمباری میں اضافہ کر دیا زمینی فوج نے الگ سے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہے اسرائیلی سنائپرز نے کیتھولک چرچ کی دو خواتین عیسائی ماں بیٹی کو نشانہ بنا کر قتل کر دیا محاصلے کے باعث غزہ کے واحد کیتھولک چرچ میں سیکڑوں افراد محصور ہیں ان میں برطانوی رکنے پارلیمنٹ لیلا موران کے رشتدار بھی شامل ہیں ناہیدہ اور ان کی بیٹی سمر کو چرچ کے سسٹر کانونونٹ میں نشانہ بنایا گیا اسرائیلی ٹینکوں نے چرچ پر گولے بھی داغے جن میں تین افراد زخمی ہوئے اسرائیلی بمباری سے وستی اور جنوبی غزہ میں بارہ فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فضائیہ نے رفا میں رہائشی گھروں کو نشانہ بنایا مغربی کنارے میں کاروائی میں تین فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی بلڈوزرز نے شمالی غزہ کے کمال ادوان اسپتال کے آہتے میں فلسطینیوں کو کچل دیا اسپتال کو ملیا میٹ کر دیا تلکرم میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی زمینی کاروائیاں جاری ہیں غزہ کے علاقے سابرہ میں اسرائیلی حملے میں یو ایس ایڈ کا کانٹریکٹر بیوی اور دو بچوں سمیت جا بہاک ہو گیا اور غزہ کے مضاحمت کار تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج میں کرائے کے گوریلے شامل ہو رہے ہیں اسپینش اقبار نش اقبار نے بھی حماس کے الزام کی تائید کر دی ہے اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ اسپینی کرائے کے فوجی یوکرین سے غزہ پہنچ رہے ہیں حماس نے اسرائیل کے خلاف حملوں میں اضافہ کر دیا ہے حملوں کی ویڈیوز بھی جاری ہو رہی ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی یرغمالی چھڑانے کے لیے نیا معاہدہ کرنے کا اندیا دیا ہے قطر نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے ایک بار پھر بتائیں آپ کو کہ غزہ کے مضاحمت کار تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج میں کرائے کے گوریلے شامل ہو رہے ہیں اسپینش اقبار نے بھی حماس کے الزام کی تائید کر دی ہے برلن، لندن، نیو یورک سمیت پوری دنیا کے دیگر ممالک میں فلسطین کے حق میں مسلسل مظاہرے جاری ہیں اور جنگ بندی کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے جرمنی کے دار الحکومت برلن کی فری یونیورسٹی میں فلسطین کے لیے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا آکسفورڈ لندن میں عیسائی مذہبی راہبوں کے ہمرا لندنرز کی بڑی تعداد نے فلسطین کے لیے مظاہرہ کیا نیو یورک میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں نے نیو یورک کو بند کر دیا جگہ جگہ مظاہرین کے فری فلسطین کے نارس سنے جا رہے ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے ایک اور افسوس نہ خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد سے جس کے تھانہ رمنا کی حدود میں ڈاکھوں کی فائرنگ ہیٹ کانسٹیبل محمد اشرف بیٹے سمیت جان بہا ہو گئے ہیں شہید ہیٹ کانسٹیبل نے رہزنوں کو واردات کرتے دیکھا پکڑنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندر زاہد فاروق ملک سے جی زاہد بتائیے آج جی الیون کا یہ واقعہ ہے صبح ساتھ بجے ہیٹ کانسٹیبل اشرف جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں تو واپس آتی جب اپنی وردی اتارتے ہیں اور نیچے انہوں نے جو ٹراؤزر پہنا اور شرٹ پہنی تھی اس کے اوپر میں ملبوس تھے کہ وہ اپنے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹی سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ واردت کے لیے نیچے موجود ہیں چونکہ ان کا اپنا ون ٹو فائب جو ہے وہ تین دن پہلے اسی جگہ سے چوری ہوا تھا اور سیم ملزمان تھے جو اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی زیشان کو زیشان وہی والے جو ڈاکو ہیں وہ دوبارہ آگے ہیں اور آتے ہی نیچے وہ نیچے آتے ہیں نیچے آگے وہ اب اس ڈاکو کو دبوچ لیتے ہیں اور اس دوران میں جو دوسرا ڈاکو ہوتا ہے وہ اگر سی سی ٹی وی فوٹی میں دیکھا جائے تو اس کے اوپر فائرنگ کرتا ہے اس دوران اس کے بیٹے جو زیشان ہیں وہ وہ بھی اپنی باپ کی طرح لپکتے ہیں تو جو تیسرا ایک ڈاکو ساتھ ہی چھپا ہوئے تھے اس نے فائرنگ کی اور زیشان بھی اسی وقت زمین پر گر گئے ان کے دوسرے بیٹے جائے کیونکہ مرہوم کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھی اور یہ جو زاہد فاروق ملیک آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ بھارتی حکومت کے جانب سے لوگ سبا میں متعرف کروائے گئے بل پر کشمیر اور گلگلت بلدستان کی عوام کا شدید رد عمل سامنے آ گیا عوام کا کہنا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصہ بھارت کا بطور ایک انتہا پسند ملک ہونی کا مو بولتا ثبوت ہے انگیر نے پیش کی ہے ان کی انتہا پسندی کا مو بولتا ثبوت ہے یہ ایک مذہبی انتہا پسند ملک ہے تو تمام دنیا کو اس حوالے سے سوچنا چاہئے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ انشاءاللہ رہے گا بھارتی آئین کو کشمیریوں نے نہ پہلے کبھی مانا ہے نہ اب مانے گے وہ بھارتی حکومت کشمیریوں کو سرنگون کرنے کے لیے قوانین وہ اپنے مرتب کرتی رہتی ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کشمیریوں نے بھارتی حکومت کے نہ قانون کو مانا ہے نہ آئین کو مانا ہے نہ آئیندہ کبھی مانے گے حالیہ انڈیا نے لوگ سوا میں جو کشمیر کے حوالے سے جو قرادات پیش کے اس کی پرپور مضمت کرتے ہیں آپ ہم متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خراب ایکشن لیا جائے آزاد کشمیر کو انہوں نے اپنی لیجلیٹیو اسمبلی میں یا اپنی پارلیمنٹ میں جو پوری ہمارے آزاد کشمیر کی جو ایک سٹیٹ ہے اس کو ایک سیٹ دینے کا انہوں نے جو اس میں امینڈمنٹ کی ہے میرے خیال میں یہ مزاق ہے بھارت پی جی پی نے جو قرادات پاس کیا ہے اس پرادات کے ہم برپور مضمت کرتے ہیں کشمیر ایک پاکستان کا جو پہلے حصہ تھا اور وہ حصہ رہے گا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں یہ بین لقوامی کوہنین کی خلاف ورزی ہے بھارت کے سابق وزیراعظم نے دو نومبر انیس سو سنتالیس کو یہ اقوام عالم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو علاق معمول پر آنے کے ساتھ ہی وہاں پلیبی سیٹ کروائیں گے ان کی رائے معلوم کریں گے اور بھارت آئی تک جوہاں وہ پلیبی سیٹ کروانے میں گریزہ ہے جس کی وجہ سے آکے خدا رادیت جوہاں وہ کشمیریوں کا پورا نہیں ہو سکا ہم نے جو بل پاس کیا تھا تو ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں کشمیر پاکستان کا حصہ تھا حصہ ہے اور انشاءال احصہ رہے گا بھارت کی اس عمل کو جو اس نے متنازہ قوانین کشمیری کے حوالے سے پاس کی ہیں مانا جا رہا ہے بلکہ کشمیر کے اندر بھی اس کو نہ پہلے کہ اس نے جو قوانین پاس کیے اس کو مانا گیا بلکہ بھارت کی تمام جو مکتب فکر ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بھارتی سپریم کورڈ کا فیصلہ عالمی قوانین کے خلاف ہے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شتہ منتنازہ علاقے کی حیثیت ملکی قوانین سے تبدیل نہیں ہو سکتی وزیر خارجہ جلیل عباس جلالی نے اقوام متحدہ اسلامی تعاون تنظیم اور یورپی یونین کو خطوط لکھ دیئے مقبوضہ کشمیر میں عبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی کوشش وزیر خارجہ جلیل عباس جلالی نے اقوام متحدہ اسلامی تعاون تنظیم اور یورپی یونین کو خط لکھ دیئے وزیر خارجہ نے عالمی تنظیموں کی توجہ بھارتی سپریم کورٹ کے حل یا فیصلے کی غیر قانونی حیثیت کی طرف مبزول کرائی خط میں لکھا گیا کہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ کی حتمی حیثیت ملکی قوانین کے تحت تبدیل نہیں کی جا سکتی وزیر خارجہ نے لکھا بھارت کے پانچ اگز 2019 کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر کا عابدیاتی دھانچہ اور سیاسی منظر نامے کو تبدیل کرنا ہے وزیر خارجہ نے انڈیا کے فیصلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی مطالقہ قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا پاکستان نے مطالبہ کیا کہ سلامتی کانسل جمہو کشمیر کے تنازع پر اپنی قراردادوں پر مکمل عمل درامت کو یقینی بنائے غازی آنے 1971 کی شجاعت اور بہادری کو سلام 1971 کی جنگ میں پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جان، مال، عزت اور عبرو داؤ پر لگا کر اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کی جنگ کے دوران کئی سپاہی بہادری سے دشمن کے خلاف لڑے اور غازی ہونے کا عزاز حاصل کیا مارا کلومیٹر ان کے علاقے میں چل گئی ہم بھی ان کے علاقے کے پیچھے پہنچ گئے مارا کپٹن صاحب تھا دیتاللہ صاحب وہ مجھے یاد زیادہ چیز چپتی ہے کہ وہ جہاں گئے ہمیں کہنا کہ آپ کھڑے ہو جائے ریفلیں لے کر میری پروانی کرنی تو میں رمال ہلاوں گا تو فیر کر دینا ہے اس وقت ہمیں مصبوث ہوا کہ یہ بندہ اصل مجاہد یہ ہے جو آگے کیا ہے جنگ سوری ہوئی تاں اس وقت ہیڈ سلیمان کی حویلی لکھا ادھر تھے تو بہت جو سو خروک سے ساتھ بہت ججب کے ساتھ جنگ سوری ہمارا اتنا جذبہ تھا ہم ڈرتے نہیں تھے جدر جائیں جرور جائیں گے کوئی پرواہ نہیں ہے ادھر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو تین ٹینک ان کے تباہ کیے تقریبا پندرہ سولہ کلومیٹر کا علاقہ انہوں نے ادھر فتت کیا نے دیکھا جب پاکستانی فوج ہمارے علاقے میں گوش آئیا تو ہمارا اتنا لاکہ تباہ کر دیا انہوں نے تو وہ اپنے ہاتھ میں اپنے بین کر بغیرہ مورچے بغیرہ چھوڑ کر بھاگ گئے اسی ٹارگر پہ جب دشمن دوبارہ حملہ آور ہوا تو میں نے افسروں میں بتایا کہ اسی ٹارگر پہ دوبارہ فیر کروائے تو جو ٹارگر نے دیا ہوا تھا اسی پھر میں نے آرڈر پاس کیا اور پیچھے دشمن کو بھاری جانی نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹ رہا پڑا اکتر کی جنگ میں جس میں میں خود شامل تھا خدا کے شکر رہے گا ہمارا کسی قسم کا نقصان نہ ہو سکر بغیر نقصان کے ہم نے قبضہ کیا جا کے وہاں پر اور آج بھی اللہ کا شکر ہے اگر ابھی بھی ہم دشمن جائے ہیں ہمیں اگر آواز دے گا تو ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے انشاءاللہ اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستان خوچ کیا ہے سن انیس سی قطر میں ہم ایڈبرا لگئے تو آسا ہم نے صبح سویرے فرس ٹیم پر اللہ و اکبر کا نارا جوتا بلند ہویا ہے اور ہم نے دشمن پر اٹیک کیا دشمن کو ہم نے بھاری جانی نقصان پر چوایا بزوات کے علاقے میں دشمن پر اتنی کاری ضرب لگائی ہے کہ وہ چار پانچ ٹینک ان کے جناب اللہ سٹارٹ کرے ہوئی ہم نے سب اس کے علیوں نے جناب اللہ پکڑے ہیں ہم نے وہ جنگ پر زڑی ہے بڑی بہادری کے ساتھ اور دشمنوں کو ہم نے نیست و نعبود کر دیا اور ہماری افواج دفاع وطن کے لیے حروت تیار ہے ہماری ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہم لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں انیس سو اکھتر کی پاک بھارت جنگ میں پاک فوج کے جوانوں نے مشرق پاکستان کے محاص پر جرت اور بہادری کی انگنت داستانے رقم کی انہی میں سے ایک نام سالار بیگ بھی ہیں دھرتی کے اس سپوت نے اکیس نومبر انیس سو اکھتر میں جیسور کے مقام پر تن تنہا جوان مردی سے دشمن کے خلاف لڑائی لڑی غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے سولہ دسمبر تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد چار لاکھ پینتیس ہزار ایک سو باون ہو گئی یہ سلسلہ تحال جاری و ساری ہے اور ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں سنگے میل سعودی کمپنی آرام کو آئل کی پاکستان میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری آرام کو نے گیس اینڈ آئل پاکستان لیمیٹڈ کے چالیس فیصد حصے حاصل کرنے کے محایدے پر دستخط کر دی ہیں آرام کو کے مطابق یہ محایدہ آرام کو کمپنی کی پاکستانی فیول ریٹیل مارکٹ میں پہلی انٹری ہے محایدے کے تحت آرام کو گو کمپنی کے ریئر اسٹیشن کے ذریعے اپنی ریفائن مسنوات فروخت کرے گا آپ کو بتا رہے ہیں ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں سنگے میل سعودی کمپنی آرام کو آئل کی پاکستان میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری آرام کو نے گیس اینڈ آئل پاکستان لیمیٹڈ کے چالیس فیصد حصص حاصل کرنے کے محایدے پر دستخط کر دیے ہیں آرام کو کے مطابق یہ محایدہ آرام کو کمپنی کی پاکستانی فیول ریٹیل مارکٹ میں پہلی انٹری ہے محایدے کے تحت آرام کو گو کمپنی کے ریٹیل اسٹیشن کے ذریعے اپنی ریفائنڈ مسنوات فروخت کرے گا ایک بار آپ کو پھر لیے چلتے ہیں پر جہاں پاکستان اور آسٹریلہ آسٹریلہ کی ٹیسٹ سیریز جاری ہے اور چوتے روز تریسل رنز میں پاکستان کے چھے کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اجاز وسیم سے اجاز اپڈیٹ کیجئے آج جی اس وقت پاکستان کے تریسل رنز کے اوپر چھے وقتیں گر چکی ہیں اور پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ آسٹریلیا خلاف پہلے ٹیسٹ میں یا پرت میں بلکل پہلی اننگز کی طرح کولیپس کر گئی ہے عبداللہ شفیق دو رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اور ابھی ریسنٹلی سلمان علی آغا پانچ رنز بنانے کے بعد رن آؤٹ ہوئے سرفراز احمد نے چار رنز سکور کیے کپتان شان مسود بھی اس ٹیسٹ میچ میں فلوپ رہے ہیں تو مجموعی طور پر پاکستان ٹیم اب تک صرف اکیس آور ہی کھیلی ہے اور پاکستان کی چھے وقتیں گر گئی ہیں اور ٹیسٹ کرکڑ میں ایک اور بری پرفارمنس پاکستان کی بابر آزم نے سب سے زیادہ سینتیس جینے مضاہمت کی انہوں نے چودہ رنز سکور کیے کپتان شان مسود بھی ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو سکے اور پاکستان کے اب تک صرف دو بلے باز ڈبل فگر میں داخل ہوئے ہیں جس میں بابر آزم ہے اور ان کے ساتھ امام الحقہ البتہ سعود شکیل بھی بارہ رنز کے اوپر نارٹ آؤٹ ہے سو بہت برا اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا کھیل کے میدان سے ہی آپ کو خبر دیں گے جہاں پاکستان ومنز کرکٹ ٹیم نے کرائسٹ چرچ میں دو گھنٹے ٹریننگ سیشن کیا کھلاریوں نے کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ پولنگ اور فیلڈنگ سیشنز میں حصہ لیا پاکستان اور نیوزیلینڈ ومنز کرکٹ ٹیمز کے درمیان تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کا آخری میچ کل ہیگلی اوول میں کھیلا جائے گا اس سے قبل کھیلے گئے دوسرے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں نیوزیلینڈ ومنز کرکٹ ٹیم نے پاکستان ومنز کرکٹ ٹیم کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک وکٹ سے شکست دی تھی اولیمپنگ کالیفائنگ راؤنڈ میں شرکت کے غرض سے پاکستان ہاکی ٹیم کا تربیتی کیم نصیر بندہ ہاکی سٹیڈیم میں جاری ہے اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں زاہد فاروق پلک قومی ہاکی ٹیم اگلے ماں ہمان میں اولیمپک کالیفائنگ راؤنڈ میں شرکت کر رہی ہے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان آئندہ ہفتے کیا جائے گا سابق کپتان اور اولیمپین شہباز سینئر کا کہنا ہے کہ قومی دستے میں سینئر اور جونئر کھلاڑیوں کو شامل کیا جائے گا اور میرا خیال ہے جونئر اور سینئر کا جو کمبینیشن اس کے ساتھ ایک اچھی ٹیم بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے قومی سیلیکشن کمیٹی کے رکن اولیمپین زشان اشرف نے کہا کھلاڑی امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے کوشش تو یہ ہے کہ جونئر اور سینئر کے ایک اچھا امتظار جو جو اولیمپک کالیفائنگ رہا ہونڈ ہے وہ ہم کالیفائی کر سکے تاکہ اولیمپک کھیل سکے پاکستان کافی عرصے سے نہیں کھیل تین دفعہ اولیمپکس گولڈ میڈلیس پاکستان ہاکی ٹیم گزشتہ دو اولیمپکس میں شرکت سے محروم رہی امید ہے قومی ٹیم بہتر کارکردگی کے باعث اگلے سال ہونے والے اولیمپکس مقابلوں میں کالیفائی کر جائے گی کامرامین بن یامین کے ساتھ زاہد فاروق ملک بول نیوز اسلام آباد اور خبر ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے جہاں گلوکار علی زفر کا نیا گانہ ریلیس کے لیے تیار ٹویلر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا گیا شیقین کی جانب سے خوب پذیرائی کی گئی اور چترال میں امد کے سمراج جاری کالاش فیسٹیول چومس کا جوشو قرور سے آغاز ہو گیا سولہ دسمبر سے شروع ہونے والا فیسٹیول بائیس دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا اور خبر ہے سوات سے جہاں سردی کی آمد کے ساتھ ہی سیاحت میں بھی اضافہ ہو گیا مالم جببہ میں جیپ اینڈ بائیک ریلی کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا ریلی میں پاکستان بھر سے تیس جیپس اور پندرہ بائیکس حصہ لے رہی اور سردی کی شدت کے ساتھ ہی راول پنڈی کے گھریلو سارفین کے لیے گیس ناپید ہو گئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے کم پریشر کے ساتھ گیس کی فرامی جاری تھی مگر اب سینجی سیکٹر میں گیس کی فرامی سے مزید مشکلات بڑھ گئی ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وسیم جادری سے جی وسیم جی بلکر سردی کی شدت کے ساتھ ہی ریلو سارفین کے لیے گیس ناپید ہو چکی ہے پہلے جو ہے وہ گیس کا پریشر کم ہونے کے باعث شہریوں کو کم کم گیس مل رہی تھی لیکن سینجی سٹیشن کی بالی کے بعد جو ہے اب شہریوں کو گھروں تک جو ہے وہ گیس کی فرامی تاتل کا شکار ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے گیس جو ہے وہ کم آ رہی ہے اور آپ جو ہے گیس تو بھائی جن ہی نہیں ہے بلکل نہ صبح ہوتی ہے نہ دوپیر کو نہ رات کو ہوتی ہے صبح بھی بزار سے ناشتہ لے رہے ہوتے ہیں رات کو بھی گھر کا کھانا لے رہے ہوتے ہیں رات کو بلکل زیرو ہو گیا پہلے دوپیر کو کچھ آ جاتی تھی اب تو بلکل نہ پیدا پتہ نہیں پاکستان میں کیا بننا سروائیول تو بہت ہی مشکل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ جیسا کہ آپ نے یہاں پر شہریوں کی بات سنی ان کا یہ سردی کی شدت کے ساتھ ٹھیک ہے مکین چوتری آپ کا بہت شکریہ اور شدید سردی میں لائچی والی چائے کی چسکیاں موسم سے لطف اندوز ہونے کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہیں کڑک چائے شہری کیٹل میں بھروا کر لے جا رہی ہیں ایک چائے خانے پر موجود بیورو ہیڈ غلام دستگیر سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی غلام دستگیر بتائیے گا کیا آپ بھی کڑک چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو ہی سردی کی شدت بڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سردی کی مقصود غزائیں ہیں مشروبات ہیں جیسے چائے ہے ان کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو چائے خانے ہیں وہاں پر رش لگا ہوا ہے شہری آ رہے ہیں اور ساتھ اپنی کیٹلز بھی لے کے آ رہے ہیں اپنے لیے گھر والوں کے لیے چائے لے کے جا رہے ہیں چائے سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہری آئے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ رش لگا ہوا ہے یہاں پر چائے بھی سستی ہے سستی ہے پچاس رپے کا کپ ہے علاچی والی خوشبودار چائے کا اور جو یہاں پر ہوتل کے جو ملازم ہیں اس کو بناتے بھی پکاتے بھی بڑے شوق سے ہیں تاکہ شہری اس کو پسند بھی کریں میرے ساتھ ایک شہری موجود بھی ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں یہ بتائیے کہ چائے جو ہے سردی کی شدت کم کرتی ہے ایک انجوائیمنٹ بھی سستی ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چائے سردی میں بہت ایک مفید ہے اس کے لیے سردی میں پی جاتی ہے اسے سردی بھی کم ہو جاتی ہے جو شہری ہیں اپنے آپ کو تازہ دم رکھنے کے لیے اور سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے چائے کی چسکیاں جو ہے وہ لازمی لگاتے ہیں اب رکھ کرتے ہیں کراچکا جہاں سرد موسم میں فوٹ کے مزے اڑایا جا رہے ہیں سرد موسم میں شہری جھینگا کڑائی کھانے کا کماری پہنچ گئے دیکھتے ہیں محمد کاشان کی یہ رب سی فوٹ کھانے کا اصل مزہ سردیوں میں ہی ہے جھینگا کڑائی یا جھینگا باربی کیوب بھینی بھینی خوچبو اور مدیدار ذائقہ سب ہی کھانے والوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے کھانے آتے ہیں شہری کہتے ہیں موسم سرما میں سی فوٹ لازمی کھانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ دوستوں کے ہمراہ خوب لطف اندوز ہوتے ہیں کراچی کے شہری بہترین جھینگا کڑائی اور دیگر سی فوٹ کھانے کے لیے سمندر کنارے واقعہ کی ماری کا انتخاب کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے